ڈراما سیریل کفارہ میں زویا ایک بار پھر سے سلار کو فون کرتی ہے تمہارے کیننڈا سے واپس آنے کا کیا فائدہ آج اس کی ڈیڑھ فکس ہو گئی سلار کو اور غصہ آتا ہے ستارہ کیوں نہیں سمجھ رہی سلمان اسے خوشی نہیں دے سکتا ستارہ یہاں اپنی تائی کی باتیں سن کر ہوف زدہ ہو جاتی ہے تائی کہتی تو ٹھیک ہے سلمان کے ساتھ شادی کے بعد پچھتانا تو اسے پڑے گا ستارہ کمرے میں سوچتی ہے تائی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور یہاں سلار ستارہ کی ڈیڑھ فکس کا سن کر پریشان ہوتا ہے تو جنید سے پوچھتا ہے میں کیا کروں کہ ستارہ شادی سے انکار کر دے اور مجھ سے شادی کر لے جنید اسے سمجھاتا ہے تو مجھے کہنے کی بجائے اسے محبت کا اظہار کر دو اسے بھی تو پتا چلے کہ تم سے ہمدردی نہیں محبت کرتے ہو یوں سلار بینا کچھ سوچے فوراں میسج کر دیتا ہے ستارہ آئی لائیو ستارہ سلار کا میسج دیکھ کر رونے لگ پڑتی ہے ایک طرف محبت اور دوسری طرف سلمان تائی کی کہی گئی باتیں ستارہ کے دل پر لگتی ہیں کہ یہ سلمان کے ساتھ شادی کر کے مسکن طور پر پھنس جائے گی ستارہ پر زہیب کا پریشر ہے کہ تم سلمان سے شادی نہیں کرو گی تو میں کچھ کار بیٹھوں گا ستارہ فیل حال سلمان کے ساتھ شادی نہیں کرنے والی ستارہ کو ستارہ کی بہت یاد آئے گی کہ ستارہ کو مجھ سے واقعی محبت ہے اس لئے کسی سے شادی نہیں ہونے دے رہا ستارہ یہاں ستارہ کے رپلائے کا بہت انتظار کرتا ہے لیکن ستارہ ابھی فیصلہ نہیں لے سکے گی پھر جب کمرے سے باہر نکلتی ہے تو تائی کو پھر سے باتیں کرتے سن لیتی ہے کہ تمہاری بھوپو کیا کہے گی کہ یہ بیداغ لڑکی کو بیج کر احسان نہیں کیا بہت تانے دے گی ستارہ آپ کی بات سمجھ جائے گی سلمان شادی کے بعد اپنا اصلی روح دکھائے گا سلار اپنے گھر والوں سے پوچھے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں ستارہ کو پناہ لوں گا گھر والے کچھ کریں گے اور یہ سہبہ کے گھر والے سلار کے دربدر ہونے کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی برائیاں چھپا لیں سہبہ اور اس کے گھر والے سمجھ بیٹھے کہ سلار نے کوئی جرم کیا اور رات و رات اسے آنا پڑا لیکن یہ لوگ ستارہ کا سن کر شوق رہ جائیں گے سلار ستارہ سے بیچ پر بھی ملنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ